بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر آج پہلی بار ایسا موضوع اللہ ہے جس میں دل اور سبان دونوں ہم نوان ہیں منتشر قرارات ہیں اور دل میں جذبات کا ایک طوفان ہوڑایا قیامِ پاکستان سے لے کر اب تک ہر لمحہ ایک سوال ہے اور بین سوالات کے سامنے بیبس کی ایک تصویر ہوئی ہم لوگ بلا کر تیرا پیغامِ اقوت شرمتہ اکھڑے ہیں تیری تصویر کیا ہے جنابِ صدر میرے آج کی تقریر کا عربان ہے قائد کا پاکستان یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کا پاکستان قائد کا پاکستان نہیں کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا اقوال نے خوف دکھا تھا کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے بھی جان کر رسلانہ پریش گیا کیا یہ وہی پاکستان ہے جو ہمارے قائد نے ہمارے حالے کیا سردہ سی وطار افسوس سر افسوس بحیثیت قوم اپنی صورت سے ایک گھن آتی ہے کہ جب ہمارچ خود کو آج کے آئین ایام میں دیکھتے ہیں قائد نے جس ایک بار کہ قوم کو شرمتہ تعبیر کیا وہ سولہ نسمبر انیس سوئی قدر کو پہلی بار بکھرتا دیکھا اور ایک قائد نے تو فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کا قطاربہ زمین کا ایک طبرا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ ایسی تجربہ پاچھاتے تھے جہاں اسلامی صورت کو آزمائی مگر آج اسلامی جنبوریہ پاکستان نے اسلامی کاملین کو بسے پشک کر کر خلافر قرآن و سنب کو دستور بنایا ارے قائد نے تو فرمایا تھا ہمیں کسی دستور کی ضرورت نہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور شریعت ہے جنابے والا آج پاکستان کو بیلونی خطرات سے بلونی خطرات کا سامنا ہے کہیں صوبائیت ہے تو کہیں لحسانیت کہیں پھر کا واریت ہے تو کہیں رب نسل اور غریب اور امیر کا فرق آئیت بڑھتا چلا جا رہا ارے ایر بن کے اس ملک کی جڑے پریشنے سے اچھا تھا بیپل اور سبزی بیشتا ہے یہ ملک تو بیشنے سے اچھا تھا میں عبدالقدیب بن گیا اور اپنا ورش دباتا رہا میں عبدالستاریب بن گیا اور قوم کے ماں آتا رہا میں اتہائی کے لنگوشیوں کی نصیب سادھ علی بابر موری نارپا قریب بن کے کہنے لگا میرے بطن مجھے ایڈیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے پانی یعنی سے نکلے گا شکریے